اور وہ جو ماں کے فرما بردار ہوتے ہیں ماں کے اطاعت گزار اور والدین کے خدمت گزار ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہے پتہ نہیں چوتھی یا تیسری جماعت کی کتاب میں اردو کی کتاب میں میں نے واقعہ پڑھا تھا آپ نہیں پڑھا ہوگا دو رہے ہیں بن اسرائیل کے قوم کے تین لوگوں کا قصہ پڑھا ہوئے نا وہ تین لوگ تھے یہ بخاری میں حدیث کا بیان ہے یہ قصہ ایک کہانی ہے حدیث میں ہمیں قصہ بڑے خوبصورت خوبصورت بتائے گی ہماری اصلاح کے لئے تین لوگ تھے بن اسرائیل کے قوم کے یہ سفر کر رہے تھے راستے میں بارش آئی توفان آندھی بہت زیادہ ان کو خوف آیا وہ غار میں چھپ گئے بارش سے بچنے کے لئے آندھی توفان غار میں بس چھپ گئے اب اتنی آندھی توفانیں کیا ہوا غار میں چھپے تھے غار تو پہاڑوں کے اندر ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر سے آگے ایک بڑے سے پتھر نے غار کا موہر دھانا بند کر دیا بندر بند ہو گئے اب کیا ہوا لگے لگانے زور دے تھکا ادھر تھکا ادھر تھکا پہاڑ کا پتھر کہا ہلے وہ تو اتنا بڑا وزنی یہ تین لوگوں کے ہلانے سے ہلتا پھرتا ہے وہ پہاڑ کا پتھر نہیں ہل رہا تھا غار کا دھانا بند ہے بندر قید ہیں اب سیانے تھے سمجھدار تھے کچھ دین کا علم بھی رکھتے تھے فوراں بیٹھے سر جوڑا آپ اس میں ڈیسائیڈ کیا کیا کریں کہنے لگے اللہ سے دعا کرتے بہت بڑا بہت بڑا ذریعہ ہے اور دعا تو بہت بڑے بڑے زندگی کے پتھر اور مصیبتیں جو ہے ٹال دیتا ہے آپ اس میں ماملہ کیا دعا کرتے اور دعا کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو یہ بھی کہا کہ ہم دعا کرنے سے پہلے اپنے کچھ نیک عمل جو ہیں ان کا وسیلہ بنا کے دعا کریں یہ جائز ہے یہ جائز ہے اپنے کچھ نیکیوں کا تذکرہ وسیلہ یا واسطہ دے کر کہ اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے اس عمل کے اس عمل کی نیکی کو قبول کر کے میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو کر میری فلاحاجت پوری کرتے اس انداز میں دعا مانگی جا سکتی ہے اور اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کے جو دعا کی جاتی ہے اس کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اب یہ لگے اپنے مختلف عمل کا وسیلہ دینے ان میں سے ایک ایک نے کیا دعا کی تھی ایک نے اپنے والدین کی خدمت اور کیسی بے لوس خدمت اور اپنے والدین کی جو ترجیحات ہیں اس کو وسیلہ بنا کی دعا کی تھی اس نے کہا الہی تو جانتا ہے کہ میرا بکریوں کا ریور ہے اور میں بس اپنی گلہ بانی سے یا اپنا معاش کا ذریعہ کماتا ہوں اور میں صبح صبح اپنی بکریوں کو چرانے کیلئے لے جاتا ہوں سارا دن میری بکریوں چرتی ہیں میں واپس شام کو واپس اپنا معمول بتایا ہے نا اور میں آتا ہوں اور جب اپنی بکریوں کے ریور کو اپنے گھر واپس داتا ہوں سب سے پہلے ان کا دودھ دوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں سب سے پہلے گھر میں بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں بوڑے ماں باپ بھی ہیں حدیث کے الفاظ یاد رکھئے گا حضرت عیشہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے اور سب سے زیادہ قرب یعنی کلوزنس اور انڈرسٹینڈنگ سب سے زیادہ بیوی کے ساتھ ہوگی لیکن حق اطاعت کا احترام کا محبت کا عقیدت کا اور حکم ماننے کا حق سب سے زیادہ ماں کا ہے محبت اور کلوزنس بیوی کے ساتھ ہے یہ بیلنس ہے جو شریعت ہمیں سے کھاتی تو اس کے گھر میں بیوی بھی ہے اس کی بچے بھی ہیں اس کے بڑے والدین بھی ہیں تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ جب میں واپس آتا ہوں تو میں دودھ دونے کے بعد پیالہ بھر کے سب سے پہلے اپنے بڑے کمزور والدین کو پیش کرتا ہوں یہ تو بساتے خود ایک بہت بڑی نیکی تھی پھر اس نے ایک اپنا واقعہ بھی بتایا اس نے کہا کہ یا اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی بکریوں کو چراتے چراتے بہت ہی دور نکل گیا اور گویا مجھے واپس آتے آتے بہت دیر ہو گئی رات چھا چکی تھی اندھیرہ ہو چکا تھا میرے بڑے ماں باپ میرا انتظار کر کے بھوکے سو چکے تھے کہتے میں گھر پہنچا میں نے جلدی جلدی اپنی بکریوں کو باندھا ان کا دودھ دویا اور میں نے پیالے میں ڈالا اور میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں کیا کیا اس نے کہتا ہے کہ میں سارے رات اپنے والدین کے سرحانے وہ دودھ کا پیالہ پکڑ کے تھام میں اس انتظار میں کھڑا رہا کہ میرے بڑے ماں باپ بھوک سے تنگ ہو کے اٹھیں گے تو میں ان کو دودھ پیش کروں گا اور پھر ساتھ اس نے اور اپنی ترجیح بھی بتائی یہ بزارتے خود کتنی بڑی نیکی کہتا ہے ساری رات میں کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرحانے کہ بھوکے سو گئے رات کو کہیں بھوک ستائے گی پھر اٹھیں گے تو کہیں ان کو بھوکا نہ رہنا پڑے پھر ساری رات ان کے سرحانے وہ دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا لیکن ساتھ ہی اس نے ایک اپنی ترجیح زندگی کی جو بتا دی اللہ ہمیں وہ ترجیح بھی سمجھنے اور اپنانے کی توفیق دے کہتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے لپٹ لپٹ کر بھوک سے بلکتے بلکتے دودھ مانتے مانتے سو گئے لیکن میں نے پہلے اپنے بچوں کو دودھ دینا محض اس لیے گوارہ نہیں کیا کہ میرے والدین تو بھوکے سوئیں اور میرے بچے پیٹ بھر کے سو جائیں اولین ترجیح میرے لیے میرے موسن والدین تھے یہ والدین کی خدمت اور اپنی زندگی کی ترجیخات کا پیمان آج ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں ہماری اولادیں ہماری اولین ترجیح بن جاتی ہیں اللہ ہمیں اپنی ترجیحات اور اپنی جنت کے راستے سیکھنے اور یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے یہ شخص نے یہ وسیلہ بنا کر دعا کی اور وہ پتھر جو ہے وہ سے رکھ گیا والدین کی خدمت کرنے والوں کے راستے میں سے جب والدین کی خدمتیں کر کے ان کی فرما برداریاں کر کے ان کی اطاعتیں کر کے انشاءاللہ انہاں مال کو وسیلہ بنا کے دعائیں کریں گے تو زندگی کی اشارہ کہ سارے روڑے پتھر رکابٹیں سرور نکل جائیں گے